تو بھگ تو بھجن بھاپے تمہیں اور ہی دیون کے دیو لاج رکھو سنکٹھروں کے لاسپتی مہدیو گرور برمہ گرور بشنو گرور دیو مہی سرا گرور ساچھات پر برمہ تشمئی سری پپو گرور بے نمہ آئیے دیکھتے ہیں انسکا کیسٹ کے شوجن سے مہاراج ترسنکو کے پتر حریشن کے جیون کے بارے میں گور کرتے ہیں آگے کی کھوڑا پہ بھو سباری کی بڑھے آگارن سمیں لگایا اور پھکٹ بنی کے بی چمی کے جب راجہ گھسی آئے ہو دوستو حریشن مہاراج گھوڑا پہ شوار ہونے کے بعد میں جس سمیں جنگل کے لیے پرستان کیا ہے گھوڑا پہ بھو سباری گھوڑا پہ بھو سباری سنا سردار نس سمیں لگایا نس سمیں لگایا ہر پھکٹ بنی کے بی چمی کے بھو پہ بھو سی آئے ہو ہائی پھکٹ بنی کے بی چمی کے بھو پہ دسی آئے ہو آرے ہونا ہارا سو ہوئی کی رہتی جو بھی دھنا نی لکھی بنا اور اونا ہی دیر بھو پنے کی نی اور اونا رگ لہی سیدھا لگا اور اونا ہی دیر بھو پنے کی نی دوستو جس میں مہاراج حریش چند جنگل میں جس میں پہن جاتے ہیں نائی راجانے ر لگائی ہے اور لائی تلوواری اٹھائی ہے نائی اے جنی لائی تلوواری اٹھائی ہے اور پوری گھڑی بنی آئی ہے جنے جس میں حریش چند مہاراج نے دیکھا ہے جنگل میں پرمجیت بھائی ہے جنے لائی تلوواری اٹھائی ہے ایک پوری گئے سنت لکھائی ہے جنے جو حریش چند مہاراج نے دیکھا ہے جنگل میں ایک سنت بھگوان کو بابا جی بولیے آپ کے چڑھوں میں میرا ستھا نمن شوئی کار ہو آپ کی یہ صورت دیکھ کر کے معلوم پڑھتا ہے کہ آپ کوئی کسی دیس کے راجہ ہو ہاں مہاراج تو میرا نام حریش چند ہے میں ایودیا کا رہنے والا ہوں ارے لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سریمان آپ اس جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہیں پربو کے نام کا اسمار کر رہے ہیں بند میں گھوننا تو ہم سنتوں کا کار رہے ہیں لیکن آپ ہی ایک بات بتاؤ بولی مہاراج اس جنگل میں اور اس گھوڑا کو لے کر کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مہاراج ہاں میں بیہار کے لیے آیا تھا میرے شعبہ کے ہیں جو آپ جیسے سنت بھگوانوں کے درسن ہوئے لیکن مہاراج ایک بات میں تم سے جرور بولیں گے ہاں بولو آرے سنت سیرو مڑی دوار دوار روپے اور کبھی کسی کن جاتے مہاراج بولو اور ہوتی ہے سبھگڑی سنت کے درسن دوائی ہو پاتے اے مہاکمہ جی میرا سو بھاگ ہے دوار دوار نائی جاتے بھگوان دوار دوار نائی جاتے اور ہوتی ہے سبھگڑی سنت کے درسن دوائی ہو پاتے مہاراج میرے بڑے سو بھاگ ہیں جو آپ جیسے سنت کے درسن ہوئے ہمیں راجہ بولی مہاراج ایک آس کو لے کر کے آئے ہیں اور ہم تمہارے ہی پاس جا رہے تھے ایک بات سنو بولو کی میرے گھر میں کنڈیاں پواری اور ہاتھ پی لے کر بھائے دے راجہ جی مہاراج مہاراج بولیے میرے گھر میں میری ایک کنڈیاں ہے میرے بھی بڑے سو بھاگ ہیں جو ایسا کرم کرنے کا مجھے راجہ موکہ میں نام آبا بولیے میرے گھر میں کنڈیاں پواری ہاتھ تھی لے کر بھائے دے راجہ موکہ میں کنڈیاں پواری ہاتھ موکہ میں کنڈیاں پواری 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 جو ایسا افسر میرے نجدیک آیا ہے راجن بھلا آپ ایک دیش کے راجہ ہو اور میں اپنے موں سے تمہارے سامنے اور کچھ مانگ رہا ہوں کیا آپ دے سکتے ہو کیا مانگنا چاہتے ہو مہراج زیادہ نہیں اگر میں نے مانگا اور آپ نے نہ دیا تو بھلا میری جیسا سنت آپ کا کیا کر لے گا اے مہراج بولو اے مہتمہ جی مجھے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ آج تک تمہیں ایسے ویسے راجاؤں سے پالا پڑتا رہا لیکن ہمارے یہاں پر جو آیا ہے وہ کبھی نراس نہیں گیا ہے کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو مہراج دھن چاہیے تمہیں زیادہ نہیں چاہیے مہراج بولو ہم تیار ہیں دے سکتے ہو مہراج ہم کو بشواس کیسے ہوگا کہ جو ہم مانگے گے وہ آپ ہمیں دے دوگی تمہیں بشواس نہیں ہے مہراج آپ راجاؤں اور بھلا ہم جیسے سنت بشواس بھلا ایسے اب سر پہ کوئی منہ کر سکتا ہے کیا کہ مانگو مانگو اور دل سی مانگو اچھا اور یہ داسک سرڑی تمہاری ہے موسیقی موسیقی یہ داسک سرڑی تمہاری ہے موسیقی سریعہ مہاراج اس وقت تو یہاں پر جنگل میں میرے پاس کچھ نہیں ہے کیولی ایک کنجی لگام ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور میرے ساتھ میں آپ چلو جتنا دھن تمہیں چاہیے جتنا دھن آپ کو چاہیے اتنا میں تمہیں اپنے راج میں دھوں گا یہ پکڑیے کنجی لگام کی آبت دیکھے پیا مگن بھوہی خوشی بھائیواری اور گئی آہا تبل مکون لے گئی بھائی آہا پرادن تے آئے پیاری موسیقی جیسے ہی اپنے پتی کو آتا ہوا دیکھا ہے تارانے موسیقی اے آبت دیکھے پیا مگن بھوہی خوشی بھائیواری خوشی بھائیواری گئی آہا تبل مکون لے گئی بھائی آہا پرادن تے آئے پیاری آہا آہ آرے اوتما سندہ لے بھائیواری بھائیواری پیاری تکاری اے اوتما یا سندہ ری لے بھائیواری 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 دیکھا دیکھا لے موربی جنیاں ترے یاں آہا دیکھا لے موربی جنیاں ترے یاں آہا براہم جیتا ڈھانڈی کیسے منائی نا اے دائیا کیسے منائی نا او دائیا مہاراج بولو بھترے ہمیں سچ سچ بتا دو بات کیا ہے مت پوچھا مہارانی مہاراج بولو کیسے منائی نا او راجہ کیسے منائی نا او راجہ سنبرا پدنا پھول سوچے را سنبرا پدنا پھول سوچے را مہاراج آپ کے سمک پر اداسی یہ مجھ سے سہا نہیں جاتا ہے یہ کارڑ مت پوچھا بھترے مت پوچھا مہاراج مجھے آج یہ بتا دو آپ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں لیکن آپ کی اداسی مجھ سے سہن نہیں ہوتی ہے مہاراج میرے پیروں کو چھوڑو بھترے ایسے کوئی بات نہیں ہے سندھرا پھدنا پھول سوچے را کیسے ہوئی گو ملین او دولا کیسے ہوئی گو ملین او راجہ کیسے ہوئی گو ملین او دولا کیسے ہوئی گو ملین او راجہ گوڑی تیاری ہی سنیم کمل کی جین او دولا کیسے منہ ہین او راجہ اور مہاراج بولو آپ کے پاس اتنا دھن دولت ہوتے ہوئے بھی اور آپ اتنے دکھی نجر آ رہی ہو اس کا کارڑ مت پوچھا بھترے مہاراج کیونکہ میں نہیں چاہتا جس طریقہ سے میں دکھ میں ہوں اسی طریقہ سے تم بھی بیٹھ جاؤ گی چاری دیسن میں راجیوں کنہ نیلیو چھینے او راجہ کنہ نیلیو چھینے او راجہ کیسے منہ ہین او دولا کیسے منہ ہین او راجہ جیسے تمہاں بیٹھ چینہ ہو جیسے تمہاں بیٹھ چینہ ہو سلے مہاراج جیسے جل بھی نمین او دولا جیسے جل بھی نمین او راجہ کیسے منہ ہین او راجہ کیسے منہ ہین او دولا او راجہ اے بھدرے سوامی یہ بات تمہیں میں نہیں بتانا چاہتا ہوں لیکن تم یہ آرتی کی تھالی لے کر کیا کر رہی ہو میری بات سنا اور سمجھا کاؤوہ رکھے تھالتی او پیاری میری آرتی مطی اتارو مہاراج بھدرے آپ کے نہ کیا چاہتے ہو اس تھال کو میرے سے دور کر لے کیوں کی سوامی لیکن ایسا کیا کارڑ سنو مہارانی بولو کاؤوہ رکھے تھالتی او پیاری میری آرتی مطی اتارو آرے راج پاٹ سب چھوٹی گوری آرے راج پاٹ سب چھوٹی گوری ادھکار ہٹو ہمارو لیکن سوامی مہاری ناری ناری سیو میرا بھوٹی گیا مہارو 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 چکی جاوے مہاتمہ کو رڑ چکی جاوے کوئی ایسو کوئی ایسو سوچو یتن مہاتمہ کو رڑ چکی جاوے سوامی لیکن ایسی کیا بات ہے جو آپ ایسے سب دور مجھ سے بول رہے مہارو آپ سچ سچ بتا دو ہے بھدرے ہاں مہارو ایک مہاتمہ جی دروازے پہ آئے ہیں اور انہوں نے دھوکے سے راج پاٹ سب کچھ لے لیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں دہا ہے اور دکھ کی بات تو یہ ہے بھدرے سب سے بڑا دکھ تو اس بات کا ہے کہ سب کچھ جانے کے بعد میں بھی مہاتمہ کا تین بھار سونا اور رہ گیا ہے تو اس لیے میں تمہارے پاس میں آیا ہوں تارا مہاراج کہ تم میرے ساتھ میں بھک سکتی ہو سوامی میری ایک بات سنو بولو اس تن پر اے ادھ کار پی آ تم جو چاہ سو کرو پی آ تی گو را کو ہائی چاہ بے چاہ جی ون میرو تم آ رو پی آ کیا کہہ رہنگ ہو سوامی اس میرے سریر پر آپ کا دکار رہے آپ جو کچھ کریں گے مجھے سو کرو رہے سوامی مجھے گرو ہے تم آرے پر بھترے یہ ستن پر ہے ی دکار رو پی آ تم جو چاہ سو کرو پی آ تی آگ را کو ہائی چاہ بے چاہ جی بن میرو ہائی ہی بھترے سوامی ہمیں ناج ہے تمہارے اوپر اور آج کے سبھی پرسوں سے میرا کہنا ہے ہے دھرڑی کرڑی تھمی بھائی تُم جیسی اولاؤں سے بلوانوں کی ادی جتی تُم جیسی میلاؤں سے بھترے سوامی بولو کیا کروں میں کیا کروں سوامی گھر اے ودرے سوامی تم چلو اور آج کے بعد ہمارا یہاں پر کچھ نہیں ہے میرا پت روہت کہاں ہے بیٹا روہت کہیے پتا جی کہاں سے آئے ہو تم پتا جی ہاں بیٹا آپ مجھے ایک بات بتاؤ کیا میرے لال پتا جی ہاں آپ کے چہرے پر یہ اداسی اور میری ماں کے چہرے پر بھی اداسی ہے پتا جی بھولو بیٹا میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کس اداسی کا کارڑ کیا ہے بیٹا کہیے ایک مہاتمہ جی ہمارے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے میرے لال یہ دھندھام یہ سمپتی سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے لے لی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور سب کچھ تینے کے بعد میں بھی میرے لال تین بھار سونا رڈ اور رہ گیا ہے مہاتمہ کا بیٹا جی ہاں بیٹا اس میں چنتہ کرنے کی کونسی بات ہے مجھے اور آپ بھی سکتے ہو اور ان مہاتمہ جی کا جو بھی رڈ ہے اسے یادہ کر لو دھن ہے میرے لال دھن ہے تمہارے لیے دھن ہے میرے پتر ہے مہاتمہ جی اورے راجہ ہاں بہت ہو گیا تیرا رونہ دھونہ ایک بات کہوں میرے پاس اتنا سمیں نہیں ہے موسیقی 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 یہیں پر جھوڑنے ہوں گے اور بات بھی صحیح ہے تارا کیونکہ ان پہ ہمارا کوئی ادکار نہیں رہا اس لیے تارا یہ بستروں کو راج سی یہیں پر تیاغ نہ ہوگا دہار رکھنا سروتا وندھو آج جس سمیں تینوں پرانی چلے ہیں کرانی کو سو سنگاری چھٹو کے بل ایک ساڑی موٹی ہے پیٹا پہ سرف لگوٹی ہے بھوپتی بیٹا دھوتی ہے کیا دسا ہو گئی کیا دسا ہو گئی آج تینوں کی رانی کو سب سنگاری چھٹو کے بل ایک ساڑی موٹی ہے اور بھوپنی چھٹی پیٹ گئی میری قسمت نکری پھوٹی ہے موسیقی ہی رانی تارا ان آبوسڑوں کو یہیں پیٹیا کر کے چلو آگئی ہی مہتمہ جی ہمارے ساتھ میں چلو آگئی آج اس سمیں نکل کر کے چلے ہیں کاسی سے ہی رانی تارا سامی چلتے چلتے اس اپنی جنم بھومی کو پرڑام تو کر لو کیونکہ آج کے بعد یہاں پر ہمارا کبھی آنا نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا کچھ نہیں رہا یہاں پر کوئی سمبند نہیں ہے کوئی ناتا نہیں ہے اس لئے تارا آبا پرڑام آبا پرڑام کاری راج دھانی آبا پرڑام کاری راج دھانی آبا پرڑام آبا پرڑام آبا پرڑام کاری راج دھانی آبا پرڑام آبا پرڑام آبا پرڑام کاری راج دھانی آبا پرڑام 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 سوامی اس پتھ روہد کو کیا ہو گیا اسے دیکھو اسے کیا ہو گیا مہاراج ایک میری بات سنو جس مہل سے کبھی میں نیچے نہیں آئی تھی جس لال کو ہمیشہ اپنی گودی میں لے کر کے رہتی تھی اسے بیٹے پر ابھی آپ کی کاسی کتنی دور ہے مہاراج آج تم ایک میری بات سنو کونسی بھدرے بارے بیداتا یہ تیری کیسی لیلا ہے جو سب دکھ تُو نے میرے ہی لیے اس میرے کرم میں لکھیں پیا بولو رانی تارا روحیت کو دیکھنے کے بعد میں مہاراج سے بولی ہے ہے مہاراج آرے بطی میرے رحم کرو بھاری ہے مہاراج اور ستکے پرانڈ رہے ہیں چھوٹی ہے مہاراج پتی کہوں چھایا میسے تائی لیو پانی پیکی پیاس سب جائی لیو مہاری بیندی میرے للے بچائی لیو میری اوہی گو دکھالی ستکے پرانڈ رہے ہیں چھوٹی پتی میرے رحم کرو بھاری ستکے پرانڈ رہے ہیں چھوٹی ہے مہاراج میرے بیٹا کی اور دیکھو میرا بیٹا پیاس کے مارے مر رہا ہے اسے پانی پھلوا دو لٹی گئیو میرو مال کھ جانا پینی دنا سے ملو نہیں کھانا ستکے پرانڈ رہے ہیں چھوٹی رانی تم پانی کی بات کر رہی ہو ہاں مہاراج کہ میری بنی بنائی بات ہر بگاڑے مطرانی کچھو تھوڑی رہی گئی سے سماری رج دھانی تارا ہمارا ماں ہونے کے ناتے دکھ تمہیں ہے پیتا ہونے کے ناتے دکھ مجھے بھی ہے لیکن تارا مہاری پانی بنائی بات پیغاڑے مطرانی ہائی پیغاڑے مطرانی کچھو تھوڑی رہی گئی سے سماری رج دھانی ہارا ہارے جا ہم کھائی ری راج می کھانا اور میرے سرپا پچڑے گو من مانا دھرمتی ہوئی آنی کچھو تھوڑی رہی گئی سے سماری رج دھانی اس لیے تارا بچے کے اوپر تھوڑی ہوا کرو اسے ہو سا جائے گا جب تک ہمارا ساسن ہے تب تک نہ تو پانی پیئیں گے اور نہ کسی کو پانی پینے دیں گے تارا اس لیے تاسی لہبے ڈاکھو گود آگے کسی ڈھلگائے لے ری تاسی لہبے ڈاکھو گود ڈاکھو گود آگے کسی ڈھلگائے لے ری ڈی ہوں ڈقی אני ڈھلگائے لر ی ڈاکھو گود ڈس мне ڈاکھو گود ڈاکھو گود آگے کسی ڈھلگائے لے ری تھوڑی دیر کے بعد جس میں روہت کو ہو سایا تو بسوہ مطر کہنے لگے لے یہ کمنڈل اور اس میں سے پانی اپنے پتر کو پلا دے تو پلے اپنے پتنی کو پلا دے مہراج ہاں مجھے تو پانی نہیں پینا ہے لیکن اگر پینا چاہتے ہیں تو میری رانی اور میرے بیٹا روہتا اس کو پوچھ لیجی راجہ تیرا یہ ننہ سا بالک روہت اسے اگر پانی نہیں دیا تو یہ کاسی بہت دور ہے کیسے پہنچو گے تم تیروں بیٹا بولیے لو پانی پی لو مہتمہ جی ہاں آپ جو پانی پینے کی کہہ رہے ہو پینا تو بہت بڑی بات ہے ہم پانی کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں یہ بالک کہیے اگر تُو نے یہ پانی نہیں پیا تو پیارت میں تیری موت ہو جائے گی بھلا تیرے پتا کا کرجہ کیسے پوڑ ہوگا مہتمہ جی بولو چائے ہماری موت ہو جائے لیکن بولو بولو پانی پینا تو بہت بڑی بات ہے ہم پانی کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں اے پیت سے چھلی کجلیاں بنا دو جانی ہے ڈھیکی کمنڈل بابا پیوں نہ تیرے پانی ہے اور سنا آپ دیکھنے میں تو بڑے سیدھے سازے لگ رہے ہوں بالک ہاں جتنا ڈھوٹا ایکنی بڑی بڑی بالک باتیں کر رہا ہے بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں کیا کہنا چاہتا ہے دیکھت میلا گو تپتی چار پیٹا میں گھوری رہی لپتی دیکھت میلا گو تپتی چار پیٹا میں گھوری رہی لپتی بنے تم بھیانی ہے ڈھیکی کمنڈل بابا پیوں نہ تیرے پانی 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 ہے کوئی بات نہیں ہے مہاراج کوئی بات نہیں ہے چلو ہی رانی بیٹا کو گودی میں اٹھاؤ اور یہاں سے اب جادہ دھور نہیں ہے تھوڑی دھور کاسی اور ہے یہاں سے چلو بولو رانی آپ کی یہ کاسی کتنی دور ہے اب ہم سے چلا نہیں جاتا ہے جادہ نہیں ہے تھوڑی دور ہے تھوڑی دور اور ہے کاسی یہاں سے لیکن اب مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے سوامی ایسا مت کہو رانی ایسا مت کہو دھیرے دھیرے جس سمیں آگے بڑھتے چلے گئے بھگوست روتاؤ کاسی کی گلیوں میں پسوہ متری آواز لگانے لگے ہیں ارے کاسی کے لوگوں ارے کاسی کے لوگوں میرے پاس ایک آبھاگا اپنی پتنی اور اپنے بچے کو بیچنے کے لیے آیا ہے جس کسی کو مرد کی بچے کی اور استری کی ضرورت ہو آئے اور ایک بھار سونے میں لے جا سکتا ہے ارے کاسی کے لوگوں میری آباز سن رہے ہو تو یہ تین پرانیوں کو بیچنے کے لیے آیا ہوں ایک بھار سونے میں اور جس کسی کو مرد کی بچے کی استری کی ضرورت ہے وہ لے جا سکتا ہے ڈیہار رکھنا دوستو آج تارا کو خریدنے کے لیے ایک بیسیہ چلی ہے دل ہر سائی رہی میرا اچھا روجگار چلے گا ایک بھار سونے بھگ تو بھگوان کا نام لینے میں دیری کرتا ہے اگر سچے دل سے اس کا نام لیا جائے تو پرماتما مدد کرنے میں دیری نہیں کرتا آرے بھاگیبا بیسیا کے پھوٹے آرے بھاگیبا تھگینی کے پھوٹے اور بھی دیگتی اپرم پرکے پندر مآیا کے ٹھوٹے بھی دیگتی اپرم پرکے پندر مآیا کے ٹھوٹے آرے نوچی نوچی کی بیسیا کھائی اور بیسیا بھاگی پرانڈ بچائی ہائی گیری اٹھی گیری اٹھی دوڑی رائی ہے بانڈر پیچھ چھوڑت نائی گیری اٹھی گیری اٹھی دوڑی رائی ہے بانڈر پیچھ چھوڑی نائی اے لاجو بچائی لائی پت بھرتا کی تیاری جے ہو بے کرتاری گرہ پپو موی سکھائی ہے چی لکھی پیاسا کی پائی ہے چی لکھی پیاسا کی پائی ہے اور رانی خوشی منائی ہے بابا دی جیسی عرام خوش رہو خوش رہو کیسے آئی ہو بہراد اس اسطری کی قیمت کیا ہے اس اسطری کی ہاں اس اسطری کی قیمت ایک بھارس ہونا ہے اور اس بچے کی قیمت اس کی ایک بھارس ہونا ہے صبح سے سام ہو گئی پاگل بنا دیا کوئی لیتا نہیں ہے کچھ دیتا نہیں ہے آتے ہیں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مہاراج کوئی بات نہیں ہے اسطری اور اس بچے کی جرورت ہمیں ہے تمہیں ہاں کیا تمہیں نے لینے آئے ہو ہاں یہ دو بھار سونا پکڑا اور ہمیں دے دو لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ بابا جی جیسی عرام ہاں بولیے بیٹے اس ہٹے کٹے کی قیمت کیا ہے اس جوان کی ایک بھار سونا آپ ایک بھار سونا دو اور اس جوان کو لے جاؤ ہریچند مہاراج کو کالو مہتر نے خرید لیا تارہ اور روحیت کو ایک برحمت نے خرید لیا دھیرے دھیرے سمیں بٹیتا ہوا گیا ہے تو ایک دن ہریچند مہاراج سے کہا ہے کالو مہتر نے اے ہریہ میں نے تیرے خریدنے کا ایک بھار سونا دیا ہے اور میرا کام یہ ہے کہ آج کے بعد اس کاسی کی گلیاں ہیں ان میں جھاڑو لگانا پڑے گا اور یہ لے لاتھی اور یہ کالا کمبر اور چل کر کے اپنا بسترام کر اور کل سے کاسی کی گلیوں میں جھاڑو لگانا ٹھیک ہے مہاراج اور سنو ہریہ ہمارے گھر میں تمہیں پانی بھر کے لانا ہے جی مالک یہ لو گھڑا گھڑا لے کر کے پہلے چل بھر کے ندی سے لاؤ جی مالک میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں مجھے گھڑا دے دیجئے میں پانی بھرنے کے لئے جا رہا ہوں جس سمیں ہریشن مہاراج گھڑا کو لے کر کے گھاٹ پر پہنچے ہیں مجھے کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ میرے سریر میں اتنی سامرت نہیں رہی ہے جو میں اس پانی کے گھڑا کو اٹھا سکوں لیکن مجھے دکھائی پڑ رہا ہے کہ کوئی اس تری اس گھاٹ پہ آئی ہوئی ہے مہاراج ہاں آپ اور یہاں پر کس لئے آئے ہو رانی تم ہاں مہاراج آپ کیوں آئی ہو مہاراج میں اس ندی پر پانی بھرنے کے لئے آئی ہو پانی تو ہم بھی بھرنے آئے ہیں تارا ہاں مہاراج ہمارا ایک کام کر دو بولو کیرانی اٹھوائی دے اور رگگریہ مہارا 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 کئی دن آتے انا نکھایا دورو لبو سرین اور رانی کئی دن آتے مہارا ہم پہ چلو نہ جائی ڈگریہ اور رانی جل سے بھری مہ پہ چلو نہ جائی ڈگریہ 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 تھیرانی ہمیں جل جلہ اٹھوائی دو یہ گاگر میرے سریز مہتنی سامرت نہیں یہ سر پہ رکھ جائے لیکن سوامی آپ کے ہاتھ میں ایک میتر کا گھڑائے اور میرے ہاتھ میں ایک برمڑ کا گھڑائے اگر میں آپ کے گھڑے کو ڈھباؤں گی تو میرا دھرم نشٹ ہو جائے گا سوامی کوئی بات نہیں ہے تارہ کوئی بات نہیں ہے کیا تم بہی تارہ ہو جو ہمارے کہنے سے ایک دن تم بک گئی اور آج کہہ رہی ہو کہ میرا دھرم بگڑ جائے گا کوئی بات نہیں ہے تارہ سوامی لیکن میں آپ کو ایک کو پائے بتاتی ہوں اگر اس جل میں آپ اندر جائیں گے تو آپ کو پانی کا سارا لگ جائے گا اور آپ کا گڑا اٹھ جائے گا مہاراج گیرے گیرے دس جاؤ گڑا اٹھ جائے گا تنی کا سہار پانی کو لگ جائے گا کوئی بات نہیں ہے تارہ تم نے تو منہ کر دیا لیکن اب ہم اٹھائیں چائے نہیں اٹھائیں کوئی بات نہیں جب مہاراج حری چند نے گڑا کو پانی میں بھوز کر سر پہ تو رکھ لیا اور جب گھڑا لے کر چلے ہیں اور کالو مہتر کے درباج پہ آئے تو ہوا کیا ہے آرے سنا بھوپ چت لائی سمیں نئی ہری چند نی ریکھی آ آرے سمیں نئی ہری چند نی کی یو ینی سر پہ دریلو گھڑا گبن ینی گھر کو کری دی یو بھائی بھائی یا سر پہ دریلو موسی موسی جیسے یہ ہری شن مہار آج کالو مہتر کے درباج پہ 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 چھے لیکن ہوا کیا آرے کے قسم راجا کی پھوٹی گئی آرے کے قسم راجا کی پھوٹی گئی جکے پیر میٹ ہو کر لگی گگری سر سے چھوٹی گئی بھائی یا پیر میٹ ہو کر لگی جو گگر سر سے چھوٹی گھڑا بھوٹ گیا کالو مہتر سامنے پہ کھڑا دوڑ کر آیا اور بولا اور حری آرے بچن تب کروے بولی رہو تو پہ پانی بھرو نئی جاہی کہ بھوزن اتنے کھائی رہو تو پیو پانی بھرو نئی جاہی کہ بھوزن اتنے کھائی گیا مہتر 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 خونہار سوہے کی رہتی نئی حری چلنی دیر لگائی لاتھی پکری لائی ہے کرمی مرگٹ کی لائی سیدھ لگائی مرگٹی آئی اب بھوپ بھائیو ہے ہی تمی کانی نئی بنی جائی پرامڑ نیرو ہی تکو اٹیر میری کمار سنو چت لائی پوجا کوئی اب سمیں بھائیو ہے پاگ سے پھول لاؤ تم جائی ادھر تو مہاراج حری چلن مرگٹیا بن گئے ستائیس دن مہاراج حری چلن نے پانی بھرا اور ستائیس دن تک بھوجہ نہیں کیا بیٹا رویتاز کہیے ماں ابھی آپ کو اسی سمیں بھرامڑ دیو کی پوجا کا سمیں ہو چکائے یا چھبری لے جاؤ اور جا کر کے پھول لے کر کے آؤ ٹھیک ہے ماں میں پھول لینے کے لیے جاتا ہوں لالا میری بات کو سنو آرے پوجا کو ہوتی عویر بیٹا پھول توڑی کے لائی بیٹا رویتاز آرے پوجا کو ہوتی عویر بیٹا پھول توڑی کے لائی بیٹا میری بات کو سنو باغ بی جمیں بیٹا جائی مطی باغ گن میں تیرا لگائی مطی باغ گن میں تیرا لگائی تو کو سمجھائی رہی تیری مات بیٹا پھول توڑی کے لائی بیٹا رویتاز اس چھبری کو لے جاؤ اور جا کر کے باغ گن سے پھول لے کر کے آنا آرے پوجا کو ہوتی عویر بیٹا پھول توڑی کے لائی بیٹا رویتاز آپ جنگل میں جاؤ اور جا کر کے پھول لے کر کے آؤ آپ اس چھبری کو لے کر کے اور باغ میں جا کر کے پھول لے کر کے آؤ پوجا کا سمیں ہو چکا ہے ٹھیک ہے ماں میں باغ میں پھول لے کر کے لیے جاتا ہوں اور ماں ہر پتر کا کرتا بھی ہوتا ہے اپنے باغ باپ کی آگیا کا پالن کرنا دھنے دھنے میری لالا آرے پوجا کو ہوتی عویر بیٹا پھول توڑی کے لائی بیٹا رویتاز ہا ماں اس چھبری کو لے جا کر کے اور باغوں سے پھول توڑ کر کے لاؤ پوجا کا سمیں ہو چکا ہے لیکن بیٹا اپنا دھیان رکھنا میں جا رہا ہوں ماں ٹھیک ہے بیٹا میں جا رہا ہوں جس سمیں بسوامتر نے شرپ بن کر کے شرپ کا بھیش رکھ کر کے آج پھول میں بیٹ گئے اور اس سمیں روہت نے پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہوا کیا ہے ارے روہت نے ہاتھ بڑھایا سروتا وندھو جس سمیں روہت نے ہاتھ بڑھایا بھول توڑنے کے لیے آ گئے بسوامتر آرے روہت نے ہاتھ بڑھایا کپٹیے نیک ترس نئی آیا موسیقی کپٹیے نیک ترس نئی آیا موسیقی ہن کی پھن پیٹا می مارو پیٹا یا جو دھرانی پہ ڈالو موسیقی جس سمیں سرپ روہت کو کٹ لیتا ہے روہت جمین پہ گر گیا اور ادھر بسوامتر کازی کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں اور کیا آواز لگا رہے ہیں کازی کے لوگوں وات سنو کسی ماں کا لال اور پھول لینے کے لیے بگیچے میں گیا تھا اس والک کو کسی سرپ نے کٹ لیا ہے ہی بیداتا میرا علال کئی بگیاں میں گیا ہے اور کئی ایسا نہ ہو میرے علال کو ناغ نے ڈس لیا ہو تارا مئیہ کیا ہو گیا بیٹا میرا روہتاز اور بگیاں میں پھول لینے کے لیے گیا ہے کسی کا پتر بگیاں میں کسی سرپ نے ڈس لیا ہے کئی میرا علال نہ ہو مئیہ میں جا کر چلی جاؤں تارا ہاں مئیہ ہم نے تجھے پیسوں سے خریدا ہے اور اگر جا رہی ہے تو جلدی جا لیکن لوٹ کے آنا جلدی ٹھیک ہے مئیہ جاؤ جلدی دیکھ کے آؤ اے بیداتا یہ کیا ہوا یہ تو میرا ہی لال ہے یہ کیا ہوا تو اپنی ماں کو جھوڑ کر کے اس دنیا سے جلا گیا اے لال تیری ماں تیرے بنا کیسے رہ گی اے بیٹا یہ تیری ماں تیرے بنا نہیں رہ سکتی ہے لال ہے لال ہے آنکھیں کو گھولو بیٹا ہے اس مکھ سے مئیہ سے بولو ہی لال ہے لال ہے لال ہے مٹسور مچا مٹسور مچا موسیقی پھرپا تُو کیوں روتی ہے مئی آئے مہاں کیوں روتی ہے مئی آئے مجھے ناگ نے ڈساں مطی سور مچاں مطی سور مچاں موسیقی 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 ہی بیٹا ایک بار اپنی ماں کو پکار لے بیٹا کی دکھ سکھ کی جو کا چھکا ایری سو میاں موتی کہلے اے ماں سکھ سکھ کی جو کا چھکا ایری سو جنن موتی کہلے میری آخری پرڑا مری میری آخری پرڑا مری کہ میاں میری لیل میری ماں تو ہماری بگڑن لگی جوان آرے رام رام کئی رام للا روئی تنی چھوڑے پران جاکی کائیا رائی گئی پڑی کئی پینجڑا کھالی کری گاؤں ہے جاکی میاں رائی گئی پی لگتی بیٹا گو دی سی بجگاؤں ہے کھو تی تی بجگاؤں ہے پیٹا بگیاں سے رام گاؤں ہے جاکی میاں بھی لکھرن رائی کہ پیٹا گو دی سی رام گاؤں ہے موسیقی اے بیٹا اس دکھیا کا اس جنسار میں تیرے بینا کوئی نہیں ہے روئی تاز تو ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رائے بیٹا بیٹا اس ماں کو چھوڑ کر کے کہیں مت جانا یہ دنیا والے مجھ سے کیا کہیں گے ایک پتر کو ایک بیٹے کو پال نہ سکی لالا موسیقی لالا میرے بول سنائی دے بیٹا روئی تاز اس ماں کو چھوڑ کر کے کہیں مت جانا لالا لالا میرے بول سنائی دے کہاں پہ تو ڈسی گئے کھارو ناغ موسیقی تیرے بینے یہ مئیہ مر جائے کی بیٹا اس دنیا کو چھوڑ دے گی بیٹا اس ماں کو چھوڑ کر کے مت جانا اے میرے لالا خمارا میرے بول سنائی دے کہاں پہ تو ڈسی گئے کھارو ناغ موسیقی بیٹا بھاگ میں بھاگ میں پھول لے نا آیو چھوڑی موئی کانکو موسیقی 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 بیٹیا روئی تاز یہ ماں مر جائی گی دیرے بنا لالا لاز پہ تنا آئی پٹک کاؤں پہ توڑا سی گئی کارو نہ رو بیٹیا روئی تاز تیرے بنا اس ماں کا گوئی نہیں ہے لالا میرے بولن سنائے دے لالا لالا میرے بولن سنائے دے کاؤں پہ توڑا سی گئی کارو بیٹیا روئی تاز لالا میرے بولن سنائے دے کاؤں پہ توڑا سی گئی کارو نہ رو بیٹیا روئی تاز بیٹیا روئی تاز لالا میرے بولن سنائے دے کاؤں پہ توڑا سی گئی کارو نہ رو موسیقی 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 بیٹا روئی تاز ہی بہن تارا اس اپنے بچے کی لحظ کو لے جاؤ اس کا انتم سنسکار کرو آج دہاں رکنا شروع تابند ہو تارا اپنے بیٹا کو لے کر کے چلی ہے آرے تارا دھری اور اکمر کی لازی اور اکیلی مرگھٹی کو جاتی ہے مئیہ دھری اکیلی اکیلی مرگھٹ کو جاتی ہے آج تارا اپنے بیٹا کو لے کر کے چلی ہے بارے سمیں ایک دن بو تھا جو مہنوں سے نیچے نہیں اتری اور آج اپنے بیٹا کو مرا ہوا رکھر کے گودی میں جا رہی ہے بارے سمیں تارا دھری کمر کی لازی اکیلی مرگھٹ کو جاتی ہے مائیہ میٹھا لے بے اور کچھ کارے تجھ ہاں تن تھی تن رج جا رہے کر کریا جو روئی تکی آنے اکیلی مرگھٹ کو جاتی ہے کر کریا ایجی بط کی آنے آرے مائیہ دھری للا کی لازی اکیلی مرگھٹ کو جاتی ہے تارا دھری میرے بیٹا کیسا سمیں بن گیا پتی سے پیچھڑنا بھوک نہیہ پتی سے پیچھڑنا بھوک نہیہ بھوک 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 نہیہ بھوک بھوک آخری بھوک ऋگو بھوک بھوک آخری بھوک چو門 بھوک چھوٹ گئی میری رج دھانی چھوٹ گئی بیٹا رج دھانی ست کو چھوٹ گئی ہے پانی اگا کن کھون جائی سنائی اکھے لی مر گھٹ کھون جاتی ہے دکھیا نے بیٹا کی لاسی اکیلی مر گھٹ کھون جاتی ہے پہنچ گئی ہے تارا سمسان گھاٹ میں جہاں کے پہرے دار حریش چند بھاراج تھے اور جو حریش چند بھاراج نے دیکھا ہے تو تارا اپنے بیٹا کی چتا کو چھن رہی ہے لکڑی بین بین کر کے چتا کو چھن رہی ہے اور تب تک حریش چند بھاراج کی نظر پڑ گئی پاس میں پہنچ گئے اور جواب دیا ہے کون ماراج آپ کون تم رانی تارا ہاں ماراج تم اتنے سمیں مر گھٹ میں کیا لینے آئی ہو کیا بات ہے اور میرا بیٹا روحید کہاں ہے ماراج اس دنیا میں آپ کا بیٹا وہ نہیں رہا ہے سوئی بیٹا کے اوپر سے بھائیا دینوں کپن ہٹائی جو اتنی بات تارا نے سنی تارا نے بیٹا کے اوپر سے کپن ہٹائی یہ رہا تمہارا لان بیٹا کے اوپر سے دکھیانی دینوں کپن ہٹائی اور حریش چند مہاراج رے میرے دھرنگ سکھائی مہاراج پھوٹ گا ہم دو ان کو بھاگ اور پھولا لین کھوں گیا للا کھوں ڈس گا بیری ناغ سوئی گھر کی پرانی آد بھوپ کے آنسو بھری آئے پھائیا گھر کی پچھلی آد بھوپ کے آنسو بھری آئے بھوپ کے آنسو بھری آئے سوئی گھر کی پچھلی آد بھوپ کے آنسو بھری آئے موسیقی 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 مہاراج آپ مجھ سے کپن مانگ رہے ہیں ہے بھی داتا اس مئیہ کو تو کتنا دکھ دے گا اب یہ دکھ مجھ سے سے نہیں ہوتا ہے مہاراج ایم مو پہ کرما تیم مانگے ورطا ایم مو پہ کرما تیم مانگے ورطا آرے روپایاں نائیں میرے پاس مہاراج رانی ہمیں کرکا ٹکا چاہیے کیونکہ آج اگر تم کر نہیں دوگی تو میرا دھرم گڑ رہا ہے لیکن یاد کرو جس دن میں ندی پر تمہیں ملا تھا تو میں نے تم سے کہا تو میرے جل کو اٹھوا دو لیکن تم نے کیا کہا کہ اگر میں تمہارے گھڑا کو ہاتھ لگاؤں گا تو میرا دھرم نشت ہو جائے گا تو آج میرا دھرم مکڑ رہا ہے یہ آدھی ساڑھی بچی ہے اسے بھی ہمیں دی دو میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے اور ابھی آپ کو دھرم کی پڑی ہے یہ سوامی اگر آپ کرکے ٹکا کی بات کرتے ہو تو میں آپ کو کرکا ٹکا بھی دوں گی آر رانی تارہ کے سریر پہ جو آدھی ساڑھی لپٹی تھی ہری چند مہاراج نے وہ ساڑھی کھیچ لی بیٹا کا انتم سنسار کیا ہے اسی سمیں آج رانی تارہ آر ایک وار کرما می لکھی اور اس ستی کے مڈھمی گوشی آئی آر سکھکی آئی گئی نید سوئی گئی پیپٹا کی ماری پیان سکھکی آئی گئی ادھر تو تارہ ایک مئیہ دیوی کے مٹھ میں پچھائر کھا کرکے گر گئی اور ادھر بسپا مطر نے کیا کیا آرے مونینی آئی کری چوری تُوئی با لکلے چُرائی امری باچن کی تھوڑی تُوئی با لکلے چُرائی امری بیٹن کی تھوڑی پیسا مطر نے دو بچوں کو چُرائے کرکے اور کیا کیا آرے کٹ دائے چورائے رے داری آرے کٹ دائے چورائے داری تک گئی آسی پھلکھائی کم رکھی روئی رائی مہتاری بھائی آ گئی آسی دکرائی للاکھی روئی رائی مہتاری ادھر بیسوا مطر نے آواز لگا دی ہے کاشی میں کاشی کے لوگوں ایک ڈاہن آئی ہے مندر میں جو بچوں کو کھا رہی ہے کالو مہتر پہ خبر پہنچی تو کالو مہتر نے ہریچند کو بلایا اور جب آو دیا ہے ہریہ مندر میں کوئی ڈاہن آئی ہے اور جاؤ یہ تلوار ہاتھ میں لو اس کا قتل کر کے آو بارے سمیں آج ہریچند مہاراج تلوار لے کر کے بھگو اصروت آو چلے ہیں اور جیسے ہی مندر میں پہنچے ہریچند مہاراج پہنچان لیا تارہ کو اور جب آب دیا ہے اوری تارہ اپنے بیٹا کے مرنے کے گم میں اتنی پاگل ہو گئی جو دوسرے کے پتروں کو کھانے لگی کتے گالی نو ہاتھ کرو دھا کے ساتھ گرہ پھرمائی توی دی جانی سے ماری ریتو ڈاہین یہ اتیاری آج میں جندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے تُڈاہین ہے جو دوسرے کے بچوں کو کھانے لگی تے گالی نو ہاتھ ڈاہین ہے ڈاہین ہے ڈاہین ہے ڈاہین ہے چہزیں ہیتے گا لے کر کے مارنا چانتے تھے تارہ کو hagو تب تک ڈاہین ہے ڈاہین ہے ڈاہین ہے ڈاہین ہے بے سوامیتر آگئے تلوار ہاتھ میں پکڑ لائی چیا ہے تیری رانی تارا کھائے کوئے تلی گئی بارائی اور بے سوامیتر نیا جو دوڑی کی ترت گئی ہے ہاتھ تلواری بے سوامیتر نے جواز دیا ہے راجن حریشاند کیا پاگل ہو گئے یہ تمہاری رانی تارا ہے حریشاند بولے باوا یہ ڈاہین ہے بے سوامیتر نے کہا ہے حریشاند تم پریچھا میں پاس ہوئے ہو ہم نے تمہاری پریچھا کی ہریچاند بولے بھاوا اتنی کٹھن پریچھا اور آگے چلتے چلتے بے سوامیتر نے روہیت کو بھلایا پونے تینوں پرانی بے سوامیتر نے راجگدی پر بٹھا لے حریشاند راجہ بن گئی شروتہ بندھو اور پھرمجیت میرے برہترانی اب سنر ڈولک دائی باجاری اور کول دیپا بیٹا یاجو سوامی سنر للا دے تو جھنکاری روشنی ساشتری آج شروع میں اور میرے سنگ کتاؤ نیبھائی اور روشنی ساشتری آج شروع میں سنر للا دے تو جھنکاری اور ہر دیش چا چایا جو سٹوڈیو پہ سنر ریکوڈ کریں ہر شاہی اور رام کی سور ہے نام ہمار روزگا تھا تمہ کوندائی درشاہی تیری چونر مہلی بھائی گیاں نکو ساون لے لے ری تیری چونر مہلی بھائی گیاں نکو ساون لے لے ری